اسلام علیکم بیک ٹو میرے چینل باجی پروین ہیلتر بیوٹی ٹیپ سے خوش شام دی جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امیر کرتی بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہترین حال بتانے والی ہوں خانسی کا جن لوگوں کو بہت زیادہ خانسی کی شکایت ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے آج بہترین علاج ہے چھوٹا سا ہے مگر ہے بہت مفید اور کارامد ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی خانسی میں کتنا فرق پڑا ہے خوش خانسی ہو یا بلگمی خانسی ہو ان دونوں صورتوں میں آپ اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ان چھوٹا کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیا چیز ایسی ہے جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو بہتر فائدہ ہونے والا ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے کرتا ہے مگر اس کی نہیں نکل پاتی وہ اندر ہی نکل جاتا ہے جب بلگم ہاری اندر چلی جاتی ہے تو اس میں جو ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے جب درد ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ سیرپ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ انگریزی دوائیوں کا استعمال کر لیتے ہیں مگر آپ کے گھر میں یہ دوائی موجود ہوگی آپ بنائیں یا بنا کر رکھ لیں یہ خراب ہونے والی دوائی نہیں ہے آپ اس کا استعمال کسی بھی صورت کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اپنی دوائی کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں پھٹکڑی ہے جو اس لکل میرے سامنے موجود ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے پھٹکڑی تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے بعض لوگ پھٹکڑی کا پانی کو صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال کر جاتا ہے آپ ایک ڈرم لے لیں اور اس کو پانی کے اندر تین چار دفعہ اس طرح گمائیں تو یہ پھٹکڑی جو ہے بہت زیادہ ساف پانی کر دیتی ہے جس طرح یہ پھٹکڑی ہماری استعمال میں آ رہی ہے اسی طرح آپ نے کھانسی کے لیے بھی اس طرح کو بنا کر استعمال کرنا ہے تو آپ کی کھانسی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھٹکڑی کو آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے طوا لے لینا ہے اس کے اوپر کوئی گی وغیرہ یا کوئی پانی وغیرہ ایسی چیز نہیں ڈالنی آپ نے کیا کرنا ہے پھٹکڑی کو طوے پہ اسی طرح یہ ڈالی پوری رکھ دینا ہے تو یہ پگلنا شروع ہو جائے گی تو جب یہ پگل جائے آپ سب کو جانتے ہوں گے کہ اس کو جب ہم پگلاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پھٹکڑی کو کھل کر لینا اس کو آپ نے کھل کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کا پاورڈر بن جائے گا آپ ہاتھ کی مدد سے اس کا پاورڈر بنا لی جائے گا جب یہ طوے پر اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کو آپ نے ایک برتن میں نکال لینا ایک پلیٹ میں پھر آپ نے اس کیا کرنا اس کا پاورڈر بنانا ہے ہاتھوں کی مدد سے بنا لیں یا آپ ویسے ہی کسی چیز میں اس کو پیس لیں ویسے پیس جائے گی آسانی کے ساتھ کوئی اسی پریشانے والی بات نہیں ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا شہد ملا لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک چمچ اتنا بڑا ہے تو آپ نے پھٹکڑی کا ایک چمچ بھر لینا ہے اور اس میں اتنا شہد آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہے پیسٹ بن جائے اتنا آپ نے اس میں شہد ملا لینا ہے جب یہ پیسٹ بن جائے تو خانسی کے مریضوں کو آپ نے چٹا دینا ہے خانسی کے لیے مفین اس کا تیار ہو گیا دمے کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اگر دمے کے مریض ہیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سانسوں میں جو آوازی آرہی ہیں سیٹی جیسی آوازی آرہی ہیں سانس میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ مریض جو ہے میرا نسکہ استعمال کر سکتا ہے جو بھی آپ کے گھر کے اندر چھوٹے ہیں بڑے ہیں جن لوگوں کو بھی خانسی ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس دوا موجود ہوگی آپ بنائیں اسی وقت دیں یا آپ اکٹھی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ جو ہیں پچاس گرام پھٹکٹی لے کر اس کو کھل کر کے رکھ لیں یہ خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ دیسی دوائیں جو ہوتی ہیں یہ خراب نہیں ہوتی یونانی دوا کا حصول ہوتا ہے تین چار دن کے بعد اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ سوچیں کہ بھی ہم نے دو تین دن ہو گیا ہمیں دوائی کھاتے ہوئے تو فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے یہ دوائی کو جاری ہی رکھنا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے انگریزی دوائی کی طرف نہیں جانا اسی دوائی کو استعمال کرنا ہے کم از کم ایک ہفتہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو ضرور شیئر کرا کریں دوسرے لوگوں کو بتایا کریں تاکہ وہ بھی لوگ خانسی کے مریض ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں جب موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں جب بہت زیادہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں گلے کا مسئلہ آتا ہے ہمیں خانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ یہ دوائی بنا کر رکھیں ایسی نوبت نہ آجائے کہ آپ کو آگے جا کر دمے کے مریضہ بن جائیں کیونکہ جب خانسی نزلہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو ہم لاپروائی کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آرام آ جائے گا مگر آپ نے اس دوائی کو ضرور استعمال کرنا ہے جیسے ہی آپ کو خانسی کا حملہ ہو آپ نے دوائی کھا لینے ہے زیادہ انتظار نہیں کرنا کہ مزید خانسی بڑے تو ہم دوائی کھائیں نہیں ذرا سی خانسی اٹھے آپ نے دوائی بنا کر استعمال کر لینے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو بہترین result ملے گا اور بہترین آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میری عزمودان اس کے ہوتے ہیں میں نے بھی اپنی یہ دوائی بنا کر اپنے بچوں کو اپنے مریضوں کو استعمال کر ان کو بہت فائدہ ہوا آپ لوگ بھی استعمال کر کے خودیں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا مت بولئے گا ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تپس ہمیں گے کبھی Oooh شکری شکری بچوں کو دیائے گا تپس ہی سیئےان تانیوں کو دعا間 یاد رکھئے گا کبھی حافظ شکری بچوں کی بший ٹھیک ہے جی Das